امریکہ جیسے دیش میں جو کی اپنے آپ میں ایک مانشاہری دیش ہے آج اس دیش کے اندر جو ہے اتنا ویگینیزم کا پرچار پرسار ہو رہا ہے اور لوگ ویگینیزم کی طرف جا رہے ہیں اور بھارت جیسے دیش میں جہاں اتنی ادھیاتمکتہ ہے جہاں اتنا شاکہہر کا پرچار ہے وہاں پر دیرے دیرے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں مانشاہر کا پرچار بڑھ رہا ہے بہت سارے ورڈ کے ٹاپ میڈیکل ڈاکٹرز بھی نیوٹریشنیز بھی اس بات کا سمرتن کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں پلانٹ پروٹینز کو زیادہ مہتو دینا چاہیے تو اس طرح سے ویگینیزم جو نا ایک بہت جوڑ طور سے پورے وشو بھر میں فیلاو کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پواشیوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور نقصان کو سمجھ کر اس سے آپ چھڑکارہ پائیں تاکہ آپ کا بھی سواستے اچھا رہے اور آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ کے جی سکیں دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرم جو اویکننگ کاریکرم میں میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستو میں ابھی امریکہ میں ہوں اور یہاں پہ ایک بہت ادبود بات جو مجھے دیکھنے میں آئی کہ maximum لوگ جو ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے اب مانسہار سے مکت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویگین بننے کی کوشش کر رہے ہیں حالی میں میں نیوارک میں جب مینہیٹن میں جب مجھے ویگین ریسٹورنٹ کی جرد پڑی کیونکہ میں جنرلی آنیبل پرڈکٹس اور پلانٹس کو تو کمی یوز کرتا ہوں تو مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ کم سے کم ایک مینہیٹن یعنی جو وہاں کا مکھے شہر ہے جو مدی شہر ہے جس کو ڈاؤنٹونگ کہتے ہیں وہاں پر قریب قریب وہاں پر مجھے سو سے زیادہ ویگین ریسٹورنٹ کی جانکاری ملی میں واقعی میں اتنا حیران ہو گیا کہ امریکہ جیسے دیش میں جو کی اپنے آپ میں ایک مانشاہری دیش ہے آج اس دیش کے اندر جو ہے آج اتنا ویگینیزم کا پرچار پرسار ہو رہا ہے اور لوگ ویگینیزم کی طرف جا رہے ہیں اور بھارت جیسے دیش میں جہاں اتنی ادھیاتمکتہ ہے جہاں اتنا شاکہہر کا پرچار ہے وہاں پر دیرے دیرے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں مانشاہری کا پرچار بڑھ رہا ہے اور جتنے مانشاہری بھارت میں پہلے اتنے نہیں تھے آج بھارت میں اتنے ہی جہاں مانشاہری لوگ جو ہیں بڑھنے لگ گئے ہیں اور حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی لوگ جاگ رہے ہیں اور ویگینیزم کی طرف آ بھی رہے ہیں یعنی کہ انیمل پروٹین چھوڑ کر پلانٹ پروٹینز کی طرف آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو پرگتی ویگینیزم کی آج امریکہ یوروپ اور لنڈن جیسے برٹین جیسی کنٹریوں میں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ واقعے میں بہت ہی سکھد اور آسچر جنک بات بھی ہے کیونکہ ایسا مانشاہر دیش جو ایک اتی میں چلا گیا تھا اور بڑی بڑی بیماریوں میں علچ کر اس نے اس بات کو جان لیا کہ زیادہ مانشاہر پہ رہنا شریر کے لیے بہت ہی نقصان دائک ہے اور شاکہہار پہ آنا آج نہیں تو کل ان کے لیے ضروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے ورڈ کے ٹاپ میڈیکل ڈاکٹرز بھی نیوٹریشنیز بھی اس بات کا سمرتن کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں پلانٹ پروٹینز کو جیادہ مہتو دینا چاہیے اور انیمل پروٹینز کو نہیں کے برابر یا اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جیادہ پلانٹ پروٹین اپنایا ان کا سواستی جیادہ اچھا رہا لوگ مکت رہے لوگ اور واقعے میں بھی ایسا ہو بھی رہا ہے اور دوستوں ویگینزم کی طرف جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے کارن ایک واتاورن میں بہت بڑا پریاورن میں ایک سنتولن آئے گا انیمل اگریکلچر کم ہوگا اور ہمارے یہاں پہ دھرتی پہ فل اور میوے اور سلاڑ کے لیے میکزیمم جو ہے پیڑ اگاہے جائیں گے تو دھرتی اور زیادہ ہری بھری ہوگی تو ہمارے دھرتی کا ایک بہت بڑا کلیان ہوگا تو یہ اس کے لیے ویگینزم بہت ضروری ہے اور مجدار بات میں نے یہ دیکھی ہے دوستوں کہ ویگینزم کا اتنا عدبت پرچار ہے یہاں پر کہ اگر آپ سٹار بکھ جیسے ایک کافی ہاؤس میں بھی جاؤ تو آپ کو وہاں پہ اوٹ ملک کے اندر چائے یا کافی ملے گی اور فلائٹ کے اندر بھی آپ جب جاتے ہیں امریکہ میں وہاں پر بھی اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ویجیٹریان لیں گے آپ نانویز دیں گے یا آپ ویگین لیں گے یعنی کہ ہر جگہ ویگین ویگین جو بڑا کامن ہو چکا ہے آج میں چاہے کوئی بھی ریسٹورن میں چلا جاؤں چاہے میں انڈین ریسٹورن میں بھی چلا جاؤں تو وہاں پر ایک سب سے عدود بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر ایک الگ سے مینو کار کے اندر یہ لکھا رہتا ہے کہ اگر آپ کو ویگین چاہیے تو آپ کو ویگین ڈش مل سکتی ہے یعنی تو یہ جو ڈش ہے یا ہمارا یہ جو وینجن ہے یہ ویگین ہے جی یہ ویجیٹریان ہے جی تو اس طرح کے انہوں نے ایک پرٹیکلر مارکنگ بھی دی ہوئی ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ آج پورے یوروپ میں ویسٹن کنٹری میں کتنا ویگین ڈشم کا عدود پرچار ہو رہا ہے بڑی بڑی سوسائیٹیز اس کے اندر ڈیولپنٹ ہو چکی ہے بہت سارے اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اور اب بہت جوڑ طور سے لوگ جو ہیں دھیرے دھیرے اس کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں لوگ دودھ چھوڑ رہے ہیں مانسہار چھوڑ رہے ہیں اور ہاں ابھی تک ایک بات ضرور ہے کہ پروسیل سپور جو ہے بریٹ بسکیٹس وغیرہ پیزا وغیرہ برگر ہے پاستہ ہے ابھی ان سے چھٹکارہ ابھی ملا نہیں ہے حالانکہ اب وہ سمیہ آ گیا ہے کہ جہاں پر اب ان کے بھی اندر تھوڑا چینج یہ آیا کہ اب اب تھوڑا ہول ویٹ پیزا اب ہول ویٹ بریڈ اور ہول ویٹ پاستہ اب یہ سب چیزیں بھی تھوڑی ملنے لگ گئی ہے تو شاید اس کے قارن تھوڑا تھوڑا پریورتن تو لوگوں میں آئی رہا ہے اور سب سے مجدار بات یہ ہے دوستوں کہ آج امریکہ میں بہت کامن ہو گیا ہے کہ آمند یوگرٹ کیشیو نٹ یوگرٹ کوکونٹ یوگرٹ اور والنٹ یوگرٹ اوٹ ملک اوٹ ملک ملتا ہے اور اسی کے بادام کا دودھ کاجو کا دودھ نارل کا دودھ اوٹ ملک کا دودھ یعنی کی ہر طرح کے جتنی بھی نٹس اور سیٹس ہیں اور ان کا دودھ ملتا ہے یہاں تک کی رائس ملک بھی ملتا ہے تو آپ درہ سوچئے کہ کتنا یہاں پر جو ہے آنیمل پوٹین کے ویروض میں اتنا یہاں پر سب کچھ ڈیولپینٹ ہو چکا ہے کہ اب تو بریڈ میں بھی یہ چینجس آ چکے ہیں کہ آپ کو ویگن بریڈ چاہیے یا آپ کو یا آپ کو ویجیٹیرین بریڈ چاہیے تو اس طرح سے ویگنیزم جو نا ایک بہت جوڑ طور سے پورے وشو بھر میں فیلاو کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پاشیوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاسچا تیدیش جو ہے جاگرو کھو کر بہت جلدی اس کی طرف جا رہا ہے اور ہم بھارتی لوگ اور خاص کر کے ہم شاکہاری ہوتے ہوئے بھی ہم دھیرے دھیرے ہم لوگ کئی لوگ جو ہیں انڈا کھا لیتے ہیں کئی لوگ کہ اس کے نقصان کو سمجھیں اور نقصان کو سمجھ کر اس سے آپ چھڑکارہ پائیں تاکہ آپ کا بھی سواست اچھا رہے اور آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ کے جی سکیں تو دوستوں آج ویگین کو اپنا کر لوگوں نے اپنی بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دی ہے کیونکہ بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں کا کارن ہمارا یہ مانسہار دودھ اور یہ جو مچھلی یعنی انیمل پروٹینز کی جو عادت تھی اسی نے ہمیں بڑی بڑی بیماریوں میں ڈال دیا تو اب ان سے ہمیں چھڑکارہ پانا چاہیے اور ویگین کو اپنانا چاہیے اور ویگین کا خوب پرچار بھی کرنا چاہیے تب ہی ہمارے دھرتی کا بھی کلیان ہوگا ہمارے بھی کلیان ہوگا ہمارے پریوار کا بھی کلیان ہوگا تو دوستوں بہت بہت شب کارنا چلی دوستوں تو بہت بہت شکریہ میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا اور کوئی اچھا سمجھار ہوگا امریکہ کا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا all the best